پلڈاٹ کی جاری کردہ قومی اسمبلی کی پانچ سالہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق پندرویں قومی اسمبلی کے ایوان نے جمہوریت کو کمزور کیا قومی اسمبلی کے ایک دن کا عوصتاً خرچہ چھے کروڑ پیسٹھ لاکھ اور اجلاس کے ایک گھنٹے کا عوصتاً خرچہ دو کروڑ بیالیس لاکھ روپے رہا خیال رہے کہ پندرویں قومی اسمبلی میں دو حکومتیں برسر اقتدار آئیں پہلی حکومت اٹھارہ آگست دوہزار اٹھارہ سے دس اپریل دوہزار بائیس تک رہی جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان وزیر آزم تھے جبکہ دوسری پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت میں شہباز شریف وزیر آزم رہے اور ان کا دور اقتدار گیارہ اپریل دوہزار بائیس سے نو اگست دوہزار تیس تک جاری رہا بلڈارٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ منتخب نمائندوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال ہونے کا موقع دیا پانچ سال کے دوران قومی اسمبلی نے ایک ایم این اے پر دو کروڑ پانچ لاکھ روپے خرچ کیے اپنی پانچ سالہ متتمی پندرویں قومی اسمبلی کے صرف چار سو باون اجلاس یعنی سالانہ عوستان نوے اجلاس منقض ہوئے تاہم قومی اسمبلی میں صرف ایک ہزار دو سو پینٹالیس گھنٹے کام ہوا یعنی عوستان سالانہ دو سو انچاس گھنٹے کام ہوا جو گزشتہ اسمبلی کے مقابلے میں اکیس فیصد کمی کو ظاہر کرتا ہے جس نے سالانہ عوستان تین سو پندرہ گھنٹے کام کیا تھا واضح رہے کہ پانچ سالوں میں ہر کام کے گھنٹے کی عوست لاغت چوبیس لاکھ چوبیس ہزار روپے فی گھنٹہ رہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پندرہویں قومی اسمبلی کے پانچ سال کے دوران ارکان کی حاضری ایک ست فیصد رہی قومی اسمبلی میں وزیر آزم عمران خان کی حاضری صرف گیارہ فیصد رہی وزیر آزم شہباز شریف کی حاضری سترہ فیصد رہی اگر جائزے میں گزشتہ اسمبلیوں کو بھی ملایا جائے تو تیرہویں قومی اسمبلی میں وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی حاضری چھتر فیصد تھی جبکہ گزشتہ بیس سال کے دوران نو وزیر آزم میں عمران خان کی حاضری سب سے کم رہی پر ڈانٹ نے رپورٹ میں بتایا کہ پندرہویں قومی اسمبلی کے اختتام نے آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کو غیر یقینی کیفیت میں ڈالا پندرہویں قومی اسمبلی نے بڑے بہرانوں کے حل کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندوں نے قومی اسمبلی کو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے استعمال کیا منتخب نمائندوں نے پارلیمانی ڈیکورم اور جمہوریت کو مجروع کیا قلیل بدت کی فائدے کے لیے منتخب نمائندوں نے سیاسی عمل کے تسلسل کو نقصان پہنچایا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پندرہویں قومی اسمبلی نے اپنے پانچ برس میں دو سو اناسی قانون منظور کیے پندرہویں قومی اسمبلی کے آخری ایام میں جلد بازی میں ہونے والی قانون سازی سے پارلیمانی جمہوریت کی بنیادی اصولوں کو مجروع کیا گیا پندرہویں قومی اسمبلی میں چودویں قومی اسمبلی کے دوران منظور کیے گئے ایک سو بانویں قوانین کے مقابلے میں پیتالیس فیصد اضافہ دیکھا گیا بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے آخری اکیس روز میں تہتر بلز منظور کیے گئے جن میں سے چھتیس بلز کمیٹیوں کو بھیجے بغیر منظور کیے گئے تحریک انصاف کے ساڑھے تین سال میں قومی اسمبلی نے ایک سو چھبیس بلز منظور کیے تھے تاہم اتحادی حکومت کے سو علماء کے دوران ایک سو تریپن بلز منظور کیے گئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے دور میں آرڈیننس پر انحصار کیا پانچ سال کے دوران پچھتر آرڈیننس قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے تحریک انصاف کے دور میں بہتر اتحادی حکومت کے دور میں تین آرڈیننس پیش کیے گئے پندرویں قومی اسمبلی کے پانچ سال کے دوران چار سو باون سیشن ہوئے چودویں قومی اسمبلی کے چار سو پچانویں سیشن ہوئے ایک سال کے دوران قومی اسمبلی کے ایک سو تیس سیشن ہونا آئینی ضرورت ہے پانچ سال کے دوران قومی اسمبلی کے سالانہ اوسطاً نوے سیشن ہوئے رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پندرویں قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران پچاس فیضت ایجنڈا آئیٹمز ادھورے رہے پانچ سال کے دوران قومی اسمبلی میں ایک سو پانچ مرتبہ کورم کی نشان دہی ہوئے کورم مکمل نہ ہونے کے باعث قومی اسمبلی کے بہتر اجلاس ملتوی ہوئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا